دوستو جب آپ اپنا لپیڈ پروفائل ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں آپ کا کلسٹرول ٹرائی گلسٹرائیڈ لیول زیادہ آتا ہے تو آپ ایک دم سے پریشان ہوتے ہیں یا ڈوکٹر کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو الپیٹھیک میڈیسن سے لکھ دیتا ہے جو کہ آپ ایک لمبے رسے تک استعمال کرتے ہیں اپنے کلسٹرول کو ڈاؤن کرنے کے لیے لیکن اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا آپ کا کلسٹرول لیول نورمل نہیں ہوتا لیکن اس کے برقس اگر دیکھا جائے تو ان ایلوپیٹھیک میڈیسنز کا آپ کی صحف پر آپ کی ڈیسن پر کیا کیا نقصان ہوتا ہے اس کا شاید آپ کو علم نہیں ہوتا لیکن آج میں آپ کو ایک نیچرل سورس ایک فاسٹ ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جس کے استعمال سے صرف دو دن میں ہی آپ کا جو کلسٹرول لیول ہے وہ نورمل ہونا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت کامیاب اس کا ریزلٹ ہے لیکن اس سے پہلے بتا دوں آپ کو جہاں کلسٹرول انکریز ہونے کی ہائی ہونے کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں کلسٹرول ہماری بوڈی کے لیے ہماری جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے اس کے میں آپ کو کچھ اہم فنکن جو بڑے فنکن ہے وہ بتا دوں کلسٹرول دوستو ایک طرح کا فیٹ ہوتا ہے ویکسی سبسٹنس ہوتا ہے جو کہ ہماری ہماری بوڈی میں ڈیپوزٹ ہوتا ہے اور اس کے جو سوز ہوتے ہیں وہ دو بڑے سوز ہوتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے ذریعے کلسٹرول جاتا ہے دوسرا جو سب سے بڑا سوز ہے وہ آپ کا لیور ہے اور آپ کی بوڈی میں میکسیمم حد تک جو کلسٹرول بنتا ہے وہ لیور ہی بناتا ہے تو اس لیے ہماری بوڈی کے لیے کلسٹرول بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا فنکچن یہ ہے کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے یہ سیلز سے مل کر بنا ہے اور بے شمار سیلز ہوتے ہیں ہماری بوڈی میں ان سیلز کی پروڈیکشن کلسٹرول کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ سیلز کی جو آوٹر ممبرین ہوتی ہے وہ کلسٹرول سے بنتی ہے تو ایک طرح کا سیلز سیلز کو پروڈیکٹ کرتا ہے کلسٹرول اگر کلسٹرول نہ ہو تو سیلز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں کینسر بن جاتا ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کلسٹرول بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہماری بوڈی کے لیے ہمارے سیلز کے لیے دوسرا جو اس کا سب سے بڑا کام ہے وہ ہے وائٹمن ڈی بنانے میں جو کہ ہماری بوڈی کے لیے ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اچھی گروت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وائٹمن ڈی جب صورت کی روشنی ہمارے جسم پر پڑتی ہے تو کولیسٹرول سے مل کر ہی یہ وائٹمن ڈی بناتی ہے تو وائٹمن ڈی کا ایک بہترین سورس ہوتا ہے کولیسٹرول اس کے بعد جو ہماری بڑی میں بائل ہوتا ہے وہ اس کو بنانے میں کولیسٹرول کا بہت اہم رول ہوتا ہے بائل جو کہ دائجیشن کے عمل میں بہت کام آتا ہے اس کے علاوہ مردوں میں جو سیکس ہارمونز ہوتے ہیں ٹیسٹو سیرون اس کو بنانے میں اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے اور جہاں کولیسٹرول کے بہت سے فائدے ہیں ہماری بوڈی میں اگر کولیسٹرول لیول زیادہ ہو جائے تو اس سے ہمارے جسم کو بہت زیادہ حسان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چرپیوں ہوتی ہیں اگر ایکسٹرا فیٹ ہماری بوڈی میں ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے تو اس سے یہ چرپیاں ہماری جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو خون کی نالیاں ہیں ان میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو خون کے گزرنے کا راستہ ہے یہ تنگ ہو جاتا ہے ہماری بوڈی میں بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے اگر بلڈ سرکولیشن ہی پروپر طریقے سے نہیں ہوگی ہماری بوڈی میں تو اس سے ہماری بوڈی میں کئی طرح کی پراپلمز کئی طرح کی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ کارڈیو ویسکولر ڈیز اور کیڈنی کی بیماریاں تو اس لئے کولیشن کو نارمل رینج میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی کے استعمال سے صرف دو دن میں ہی اپنے جو کولیشن لیول ہے اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کا جو کولیشن لیول ہے وہ دو دن میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ پنسار کے دکان سے بہ آسانی آپ کو ارجن کی چھار مل جاتی ہے ارجن کی چھار بہت آرام سے ہر پنسار کے پاس ہوتی ہے آپ لے سکتے ہیں اس کو آپ پاورڈر بنا لیں ایک ٹیبل سمون آپ ڈیڑھ کپ پانی میں ڈال لیں اس کو پکائیں اس میں دو سبز علاچی ڈال لیں اور اس کو اتنا پکائیں کہ یہ پانی جو ہے یہ ایک کپ رہ جائے پھر اس کو چھان کر دن میں دو بار صبح شام پیئیں یہ بہت فاسٹ اور بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے نیچرل ٹریٹمنٹ ہے جس کا آپ کو نقصان بھی نہیں ہوتا اور یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی الپیتک میڈیسن استعمال نہیں کرنی اور دیکھیں گے کہ آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے یہ دو دن میں ہی ڈاؤن ہونا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ ڈیلی واک کریں ڈیلی ایکسرسائز کرنے کو اپنا معمول بنا لیں اور اس کے ساتھ آپ جو کولیسٹرول فری آل ہوتی ہیں جیسے کہ ناریل کا تیل ہو گیا اولی وائل ہو گیا اس کا بھی استعمال کریں کیونکہ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا تو یہ اوبرال بھی آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں